میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں اسی کو لے لیتے ہیں دیکھیں انہوں نے دو ہزار دو میں طلاق دی پہلی بات تو یہ کہ فون پر جب آپ طلاق دیتے ہیں تب بھی طلاق ہو جاتی ہے آپ سامنے دیں تب بھی لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے لہٰذا وہ ایک طلاق ہو گئی اور یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے چن الفاظ سے آپ نے دی یعنی سری الفاظ سے لفظ طلاق سے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تین حیض عورت کی عدد ہے اگر وہ حیض والی ہے تو اور حاملہ نہ ہو اور اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہوگا تب تک عدد چلتی رہی گی چاہے نو مہینے حمل رہے اور اگر دونوں صورتیں نہ ہوں جسے پچپن سال کی خاتون ہوتی ہیں آئیسہ کہلاتی ہیں ان کا حیض بند ہو جاتا ہے تو تین مہینے عدد ہوتی ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ جب طلاق رجعی دی جائے تو دوران عدد مرد رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موں سے کہہ دے میں نے تم سے رجوع کیا اور بہتر اس پہ گواہ بنا لے بیوی کو بھی بتا دے اور یا فیل کے ذریعے ہوتی ہے کہ میاں بیوی والا جو بھی فیل ہو عدد کے دوران اگر وہ کر لے گا تو گویا کہ وہ دوبارہ نکاح میں آگئی جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی تو اگر آپ نے طلاق دینے کے بعد دوران عدد رجوع کر لیا تھا چاہے فیل کے ذریعے چاہے قول کے ذریعے تو تو ٹھیک لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور عدد گزر گئی تو آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی تھی اب دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے جدید نکاح درکار تھا تو اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا پھر جدید نکاح کیا اس کے بعد پھر آپ نے طلاق دی اس کا حکم میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر دو ہزار دو میں طلاق دے کہ رجوع نہیں کیا تھا تو وہ عدد سے وہ نکاح سے نکل گئی رجوع کر لیا تھا تو پھر آپ کا وہ درست تھا اب اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تھا فرض کر لیں اور وہ دو ہزار یعنی عدد کے بعد نکاح سے نکل گئی تو پھر اگر آپ لوگ ساتھ رہے تو اس ساتھ رہنا گناہ تھا آپ کا پھر فرض کر لیں کہ اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا پھر آپ نے دو ہزار ساتھ میں طلاق دی پھر وہی جواب ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے دیا پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا تو دوہزار تئیس والی طلاق بھی صحیح ہے اور وہی ہوگا اس کا معاملہ لیکن اب فرق اتنا ہوگا کہ دوہزار تئیس میں جب آپ نے دی تو تیسری طلاق ہو گئی اس کے بعد اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور فرض کہلیں جو دوہزار ایک یا دو میں آپ نے طلاق دی اور دورانے عدت رجوع نہیں کیا تھا حتی کہ وہ نکاح سے نکل گئی تو اب آپ نے جو دوہزار سات اور دوہزار تئیس میں طلاق دی چونکہ وہ اس میں آپ کی بیوی تھی نہیں آپ نے نکاح ہی نہیں کیا تھا تو یہ دو طلاق نافذ نہیں ہوں گی آپ ان سے جدید نکاح کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا جواب کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ دوہزار ایک یا دوہزار دو میں اگر طلاق دی تھی اس کے بعد دورانے عدت اگر رجوع نہیں کیا تھا تو عورت بیوی نکاح سے نکل گئی اور اب آپ کو دوبارہ ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھنے کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا وہ اگر نہیں کیا تو اس کے بعد بغیر نکاح کے ساتھ رہنا گنا اور اس صورت میں دوہزار سات دوہزار تئیس والی طلاقیں واقع نہیں ہوئیں کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی نہیں تھی اور اگر آپ نے دورانے عدت رجوع کر لیا تھا تو پھر دوہزار سات والی طلاق بھی واقع ہوگی اور یہی کنڈیشن بلکل دوہزار سات والی میں لے لیں کہ دوہزار سات والی کے بعد دورانے عدت رجوع کر لیا تھا تو وہ زوجہ رہیں اگر نہیں کیا تھا اور نکاح ختم ہو گیا تو دوہزار تئیس والی واقع نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے دوران عدت رجوع کر لیا تھا تو میں بیوی تھے آپ اب تئیس والی بھی واقع ہو جائے گی اور چونکہ تین طلاقیں دوہزار تئیس میں پوری ہو گئیں لہٰذا اب آپ بغیر حلالہ کے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں اب یہ آپ نے جتنا بھی میرا مسئلہ سنا جیسے میں عرض کر رہا تھا تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی کہ سمجھنے میں بعض اوقات فوری طور پر دقت ہوتی ہے یہ کیو ٹی وی پہ یہ پرگرام ڈل جائے گا دو تین دفعہ سن لیں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف سن کر آپ کو فیصلہ مت کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ صحیح سمجھنے میں ناکام رہیں اس پر ریٹن فتوہ لے لیں یا تو میرا نمبر لے لی جائے گا میں اس میں آپ کے ساتھ کوپریشن کر دوں گا ورنہ کہیں پر بھی کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں ان سے آپ ریٹن فتوہ لے لیں پھر اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیے گا اور خدارہ گزارش یہ ہے کہ تین طلاقے دینے کے بعد کتنا بھی جھگڑا ہو پھڑا ہو طلاق تک نہ پہنچے جب آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو پشتاوہ ہوتا ہے وہ شدید قسم کا ہوتا ہے دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں پھر کیا فائدہ پشتانے کا پھر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے ہم اس کو مول کر لیں اس میں کوئی راستے چلتے ہوئے ایک عام آدمی بھی اگر ہمیں ہماری مرضی کے مطابق بتا دے اور بڑے بڑے علماء وہ مسئلہ بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے لیکن ہماری مرضی کے خلاف ہے تو ہم بڑے علماء کو چھوڑ کر اور اسی کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں اور فوراں اس کے مسئلے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک حرام زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اس لیے اس صورتحال تک خدارہ نہ پہنچیں آپ اس طرح کر کے اپنے بچوں کے لیے کبھی اچھی مثال نہیں بن سکتے خاندان بھر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بری مثال آپ قائم کرتے ہیں اور پھر آپ چاہے کتنے اس پر پردہ ڈھکتے رہیں جی میرا قصور نہیں تھا فلان کا قصور تھا فلان کا حت الامکان یہ نہ کرے ہم بعض صورتیں ہوتی ہیں برحال میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو پاتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے آج کل تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں چھے مہینے طلاق ہوئی ہے چھے مہینے نکا ہوا ہے طلاق لے لی جی ہم مجھے ایسا کہا تھا بیسے کہا تھا میں برداشت نہیں کر سکی چھے مہینے کوئی مدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر فورا انسان طلاق لے لے اب جو دوسرا شہر آئے گا وہ فرشتہ ہوگا اس کے اور پھر ایسا اچھا رشتہ ملے گا متعلقہ بچی کو کوئی ملتا ہے اس طرح کا اچھا رشتہ کہ بالکل مرضی کے مطابق مل جائے اور مل بھی جائے تو تانوں سے نہیں چھوڑتی ہیں عورتیں نہیں چھوڑتی ہیں کہ طلاق لے کر آگئی ہمارے گھر میں پہنچ گئی فلاں فلاں اگر لب میریج وغیرہ کر لیں بڑے مسائل ہوتے ہیں اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے